ایک جانب جہاں جمعت الودا یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے کسی تعداد اہل اسلام کی گئی جنہوں نے مساجدوں میں اور خاص کر کے مرکزی ادگاہ میں نمازی جمعہ کی ادائیگی کو انجام دیا وہیں سب سے بڑی اگر بات کی جائے تو کلہ مارکی جو بہت سرخیوں میں رہتا ہے اور امومان یہاں پہ عام دنوں میں بھی عوام کی کسیر تعداد دیکھی جاتی ہے جو یہاں پہ اپنی خریدداری میں مشکول لہتے ہیں اگر دیکھا جائے جہاں صفائی ستھرائی کی اگر ہم بات کریں تو صبح چار بجے ہی جہاں صفائی ملازمین اپنی کارکردگی اور خدمات کو انجام دینے کے لیے پورے شہر کو صاف ستھرہ رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں جس کے لیے عمومان عوام کی جانب سے ان کی استائش کی گئی ہے آج بھی ایسا ہی ایک منظر دیکھنے کو ملا آج کلہ کے پاسنے والی جو ایک نالی جس کا پانی کلے سے ہوتا ہوا نالی کے ذریعے جو ہے کلے کے نیچے آر کے ہوتل کی طرف جاتا تھا لیکن اس نالی میں اچانک سے ہی تھکدار نے کام کرتے وقت جو وہاں کا ملوہ تھا وہ اس نالی میں ڈال دیا جس کی وجہ سے اس نالی سے گندہ پانی نکل کر بازار میں داخل ہونا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں سے چلنے والے راہ گیروں کو کافی دکت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن بروقت محکمہ موسپل کے صفائی ملازمین جیسے ہی ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بروقت یہاں پہ پہنچ کر اپنی محنت کر کے یہاں سے اس پانی کو نکالنے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ لگایا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہاں پہ جتنا بھی ملوہ تھا اس کو یہاں سے ہٹایا گیا اور اس پانی کو ڈائیوڈ کر کے واپس اسی نالی میں ڈالا گیا جہاں سے اس کو جانا تھا اور یہاں پہ بازار میں پانی داخل نہ ہو اور نمازیوں کو کوئی دکت اور پریشانی نہ ہو اور یہاں کے راہ گیروں کو پریشانی نہ ہو اس کے لیے ان کی جانب سے جو خدمات اور فرائز کو انجام دیا گیا اس پر یہاں کے مقامی عوام تھی اور خاص کر کے جو تاجر تھے ان کی جانب سے ان کی جم کر ستائش کی گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ محکمہ محکمہ کے جو صفائی ملازمین ہیں ان کی جتنے بھی ستائش کی جائے وہ کم ہے کیونکہ عموماً دیکھا جائے تو شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان کا اہم رول اور اہم قدار ہمیشہ ہی ادا کرتے رہتے ہیں لیکن جس طرح سے آج جمعت الودا تھا اور آج نمازیوں کو اس راستے سے گزرنا تھا اور خاص کر کے کسی تعداد عوام کی یہاں پہ پہنچی لیکن اس دوران اگر یہ گندہ پانی بازار کے راستے سے چل رہا ہوتا تو نمازیوں کے کپڑے بھی خراب ہوتے اور وہ نماز کی ادائیگی میں بھی انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا لیکن جس طرح سے محکمہ ملازمین کے صفائی ملازمین نے بروقت پہنچ کر یہاں پہ اپنی خدمت گزاری کو انجام دیا ہے اس کے لیے وہ سب سے پہلے زلط رکیتی کمیشنر پونچ شیاسیر محمد چودری کو مبارک بات پیش کرت ہیں کہ جن کی بدولت جن کی زیر سرپرستی تمام مطلقہ محکمہ کے ملازمین اپنی خدمات اور فرائز کو بخوبی طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ خاص طور پر محکمہ میوسپل کے صفائی ملازمین کو موارک بات پیش کرتے ہیں کہ جو بروقت اپنی خدمات اور فرائز کو انجام دیتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے جورنر انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگرچہ یہاں پہ محکمہ میوسپل میں صفائی ملازمین کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے ل کہ اس کے باوجود وہ اپنی خدمت گزاری کو انجام دیتے ہیں اور عموماً ان میں سب سے زیادہ جو ہے نیڈ بیس اور ڈیلی ویزر ورکر ہیں جو یہاں پہ اپنی خدمت گزاری کو انجام دے رہے ہیں جو پچھلے تقریباً تین ماہ یا چار ماہ اور کئی ایسے بھی ہیں جنہیں چھ ماہ سے ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اس کے لیے انہوں نے گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا خاص کیا رکھا جائے کیونکہ ان کا شہر میں ایک اہم اور خاص کردار رہت ہے اور جس کے لیے وہ مبارک بات کے بھی مستحق ہے اور ان کی آہ جو مہانہ عزت ہے اس کو بھی واقظار کیا جائے اور خاص کرکے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں چاہے یوم جمہوریہ کی تقریبات کی بات کریں یوم آزادی کی تقریبات کی بات کریں یا دیگر جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں ان کا حق بنتا ہے اور انہیں اعزازات سے بھی نوازہ جائے مزید ان صفائی ملازمین کے حق میں بات کرتے ہو اور ان کی 27 کرتے ہوئے کس طرح سے عوام نے اور تاجروں نے اپنے مصررت کا اظہار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری اس مفصل ریپورٹ میں اللہ الرحمن الرحیم آج میں سب سے پہلے علیہ السلام کو جمعہ تلویدہ کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد یہاں ہم اس وقت کلہ مارکیٹ جہاں آجی مارکیٹ میں المشعور ہے وہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں میں دیکھتے ہیں جاستی ہی پہلے میں صبح کے ٹیم میں جب یہاں مارکیٹ میں آیا تو یہاں بہت دیدہ نالی کا پانی جو ہے وہ گزر رہا تھا جمعہ تلویدہ ہے عام دنیا جو ہے وہ نماز جمعہ کی پڑھنے کے لیے پنچ میں آ رہی ہے یہاں پر بہت بڑی اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر گندگی کی بہت زیادہ لہرین چاہ رہی تھی لیکن میں صفائی کرمچاری کا نہیتی مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تباری تعالی ان لوگوں کو صحت کی سلامتی اطاف فرمائے کیونکہ ذلہ انتظامیہ بالخصوص میں جبٹی کمیشنر یاسین چودری صاحب کا شکر گزار ہوں کیونکہ ان کی گارڈین کے اوپر فوری طور اکشن ہوتا ہے اور یہاں پر اس وقت صفائی کرمچاری نے جو ہے وہ اب مارکٹ کو بالکل ایک دم صاف کیا ہے اور جو ہے راگیر جو ہے خاص کر کے جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت بڑے آرام سے چاہ رہے ہیں میں گزارش کروں یہاں پر دھکدار حضرات نے کام کیا وہاں پر جو ملوہ تھا وہ نالی میں پڑھا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے یہاں پر نالی جو ہے بڑھا کوئی ہے میں ٹھکدار حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں پر بھی کام کیا جاتا ہے اور خاص کر کے مارکٹ کے اندر اس وقت فوری اکشن لیا کرو تاکہ کسی کو کوئی مسئلت کا سمنا نہ کرنا مڑے میں تو یہ کہوں گا ظلہ انتظامیوں کو اور خار کمیٹی کو میں ہندو مسلمان سکھ جہاں پر جتنے میں کمیٹی ہے میں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ جو صفائی کرمچاری ہیں جس وقت کوئی عید کا موقع ہو یا کہ ہندووں کا کوئی تہبار ہو یا کہ سکھوں کا کوئی تہبار ہو اور ان لوگوں کو ایوارڈ سے نواز نہ چاہیے اور خاص کر کے جب یوم جمہوریہ کا دن ہو یا کہ ایسے کوئی بھی ہمارا دن ہو اس کے اوپر خاص کر کے دو کافی سارے ڈپارٹمنٹ کے میں آپ کو بتاؤں کہ صفائی کرمچاری ہو گیا پی ڈی ڈی کی ڈپارٹمنٹ ہے پی ایچی ڈپارٹمنٹ ہے اگر پی ڈی 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 ڈپارٹمنٹ اپنی جان پر خیر کر اگر ہمیں وقت پر لائٹ نہ دے تو ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایچی ڈپارٹمنٹ ہے اگر ہم دیکھیں کہ رات کے اگر صبح یہ چار بجے جائیں گے پانی کو لگائیں گے پھر اس کے بعد ہمیں پانی ملے گا اس قسم کے کافی سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو دن رات ایک ہوتا ہے اور خاص کر کے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا گورنمنٹ انتظامیاں سے اپیل کروں گا زلہ انتظامیاں سے اپیل کروں گا ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر ملازمین ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کا خاص کیا رکھیں ان لوگوں کا حسنا ہمسائی کرتے رہے نہ تاکہ یہ لوگ جو ہے وقت پر ہمارا کام کرتے رہے میں یہ تو یہ بات کہوں کہ اگر یہ ایک دن اگر صفائی نہ کریں مزار کے اندر ہمارا جینا آرام ہو جاتا ہے میں سب سے پہلے عوام سے اپیل کروں گا اور پھر بالخصوص میں دکاندار ازراج جیتے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کابلیٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ ہم سرائی کرنا چاہیے ان لوگوں کی پرمش کرنی چاہیے کیونکہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو چار بجب جادو لے کر آتے ہیں یہاں بزار میں صفائی کرتے ہیں بزار کسی طریقہ کا ہوتا ہے تو ہم بھی شہری بنتے ہیں اگر یہ ایک دن صفائی نہ کریں تو ہمیں شہری بنتے پہم لگ جاتا ہے ہمیں ایک دن آئے اپنے گھر کی صفائی نہیں کر سکتے تو یہ بزاروں کی صفائی کریں گے دکاندار یا دوسرے لوگ ہم بزار کی صفائی کر کے پھر بزار آئیں گے یہ ان لوگوں کی غمت ہے ان لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں صبح چار بجے جادو لے کر آتے ہیں بزار کو صفائی کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو ہم نے چلنے کا ایک راستہ ملتا ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو موسپلٹی کے کرمچاری ہیں مبارک بات کے مستعق ہیں کل جو ہے بارش کی وجہ سے جو نالی پھٹ گئی وہ یہاں پہ تھوڑا کچھ میرے قیل میں وہ ٹھیکدار پیچھے کام کر رہا ہے اس نے کوئی گندر وغیرہ وہاں پہ ڈالا ہوا تھا میٹریل کچھ ریتا بجلی تو اس کی وجہ سے نالی پھٹ گئی تو یہاں پہ پانی آنا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ بدبو بھی تھی تو یہاں بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ تو خاص کر کے آئے کا رمضان ہے تو اس میں شام کے ٹائم تو بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں افتاری وغیرہ کا سامان لیتے ہیں اور سبزی وغیرہ کھریتے ہیں تو یہ مین پلیس ہے جہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو ہی یہ نالی پھٹی تو آج صبح ہی جو ہے ہم نے آکے دیکھا جب ہم شام کو تو یہاں سے گزرے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کل ہم کیسے دکانداری کریں گے تو لیکن جو ہی ہم نے صبح دیکھا تو موسپلٹی کرمچاری نے آکے تو فوراں سے ہی وہ اس پہ ایکشن کیا اور پورا جو ہے وہ نالہ صاف کر کے تو پانی کو روک دیا اور مارکیٹ کی صفائی کرتی بیٹرنگ قسم سے ہم مبارک بات دیتے ہیں جو صفائی کرمچاری ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ صفائی کرمچاری بہت تعداد میں بہت کم ہیں صرف میرے خیال میں چالیس آدمی کی پوسٹیں ہیں یہاں پہ پوسٹیں بھی بڑھانی چاہیے اور ان کے لیے ان کی طرحہ بھی بڑھنی چاہیے کیونکہ موسپلٹی کرمچاری اگر ایک دن کام کرنا چھوٹ دیں گے تو شہر میں رہنا مشکل ہو جائے گا اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صفائی کرمچاریوں کو تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے اور بہت بہت مبارک ہو ان کو کہ آج کے دن کے لیے خاص کر کے الویدہ جمعہ ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ رش بھی ہے تو انہوں نے بہت اچھا کام کی ہم اس بات پہ ان کی سرانہ کرتے ہیں تو شکریہ بہت موسیقی